ہیم اسلام علیکم آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 68 نکالے آج ہم سبق نینو کی توبہ کی مشک کریں گے آپ لوگ اپنے لئے رف نوٹ بک اور پینسل بھی نکال دیں ٹھیک ہے سوالات کے جوابات میں بتاؤں گے آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں اس کو لکھو گے اور جو مشک ہے نا ہمارے ساتھ چاہے وہ یہ ٹک اور کروس ہے غلط صحیح یا غلط یا ہمانی الفاظ ہے تو وہ بھی آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں کرو گے ٹھیک ہے تو سوال نمبر 1 ہمارے ساتھ ہے دوسروں سے چیز چھیننا کیسی عادت ہے آپ لوگ بتائیں دوسروں سے چیز چھیننا کیسی عادت ہے بری عادت ہے نا ٹھیک ہے دوسروں سے چیز چھیننا بری عادت ہے دوسروں سے چیز چھیننا بری عادت ہے سوال نمبر 2 ہے کیا آپ سے اگر آپ سے کوئی چیز چھینے تو آپ کو کیسا لگتا ہے اگر آپ سے کوئی چیز چھینے تو آپ کو کیسا لگتا ہے اگر ہم سے کوئی چیز چھینے تو ہمیں برا لگتا ہے اگر ہم سے آپ کی جگہ پر ہم لکھ دیں گے اگر ہم سے کوئی چیز چھینے آپ کی جگہ پر لکھیں گے ہمیں ہمیں کیسا کو اور کیسا میں ہٹا دیں گے بہت برا لگتا ہے اگر ہم سے کوئی چیز چھینے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے سوال نمبر تین ہے کیا آپ اپنے گھر میں کیچڑ والے جھوتے لے کر پرتے ہیں کیا آپ اپنے گھر میں کیچڑ والے جھوتے لے کر پرتے ہیں جب بارش ہو جاتی ہے اور پھر تو ہر طرف کیچڑ ہوتا ہے نا راستے میں گھروں میں تو نہیں ہوتا لیکن راستوں میں تو ہوتا ہے نا تو آپ کی ممن صفائی کی ہوتی ہے اور آپ لوگ وہی گھنڈے جھوتے جو ہے وہ گھر میں لے کر آ جائیں تو پھر آپ لوگ مطلب وہ جھوتے گھر میں لے کر آتے ہیں کی نہیں پہلے دوتے ہیں وہ جھوتوں کو ہم اپنے گھر میں کیچڑ والے جھوتے لے کر نہیں پرتے ہیں ہم اپنے گھر میں کیچڑ والے جھوٹے لے کر نہیں پیرتے ہم اپنے گھر میں کیچڑ والے جھوٹے لے کر نہیں پیرتے سوال نمبر چار ہے آپ کو اپنے ساتھی کی کونسی عادت ناپسند ہے ہمیں اپنے ساتھی کی جھوٹ بولنے کی عادت ناپسند ہے ہمیں اپنے ساتھی کی جھوٹ بولنے کی عادت ناپسند ہے اچھے سوال نمبر پانچ ہے نینو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا نینو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا نینو اپنے والدین کی جواب ہے نینو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا تھا اور ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور دوپہر کے وقت جب سب سو جاتے تو اپنے ماں کے پرو کے نیچے سے نکل جاتا اور جب باہر نکلا تو بلی نے اس پر حملہ کیا اور آمیر کے ابو کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا نینو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا تھا نینو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا تھا اور ہر کسی کے ساتھ بتتمیزی کرتا تھا اور دوپہر کے وقت جب سب سو جاتے تو اپنے ماں کے پروں کے نیچے سے نکل جاتا اور جب باہر نکلا تو بلی نے اس پر حملہ کیا اور آمیر کے ابو کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا اب سوال نمبر دو ہے صحیح یا غلط کا نشان لگائیں صحیح یا غلط نشان لگائیں اب دیکھیں آلیہ آمیر کی بہن ہے تو یہ غلط ہے نا آلیہ آمیر کی بہن تو نے اس کی بہن کا نام تو سادیا تھا نا یاد ہے سادیا نام تھا آمیر کی بہن کا کیا نام تھا سادیا اچھا نمبر دو کو دیکھیں مرغی نینو کی وجہ سے پریشانتی مرغی نینو کی وجہ سے پریشانتی صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بالکل صحیح ہے اچھا نمبر تین دیکھیں آمیر چوزوں کی دیکھبال نہیں کرتا تھا آمیر چوزوں کی دیکھبال نہیں کرتا تھا کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے ٹھیک ہے آمیر کو تو چوزے اور مرغیہ بہت پسند اس لئے تو اس کی خالہ اس کے لئے گاؤں سے لے کر آئی تھی نمبر چار نینو کے ابا نے اسے واپس گاؤں بجوا دیا نینو کے ابا نے اسے واپس گاؤں بجوا دیا بجوایا تھا کہ نہیں نہیں بجوایا تھا ٹھیک ہے صرف کہا تھا کہ اگر نینو غلط حرکتیں بند نہیں کرے گا تو پھر اس کے ابو جو ہے اس کو واپس گاؤں بجوایں گے بجوایا نہیں تھا نینو چوری چھپے چیزے کا تاتا ٹھیک ہے اچھا ٹک اچھا پھر ہے نینو نے برے کاموں سے توبہ کر لی نینو نے برے کاموں سے توبہ کر لی ٹک اچھا اب آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف سوال نمبر تین ہے ہم معنی الفاظ میں لائیں ہم معنی الفاظ میں لائیں جس کے ایک جیسے معنی ہو ٹھیک ہے ایک جیسے معنی والے الفاظ کو اب ہم نے ملانا ہے جس طرح ہے عظیم بڑا عظیم بڑا ناراض ہے توبہ پسند برائی پھر ہے بدی بڑا اچھا لگنا معافی مانگنا خفا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملانا ہے ناراض ناراض کی کیا معنی میں نے آپ لوگوں کو بتائی بتایا تھا نا ناراض خفا ناراض کو ملائے خفا کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ہے توبہ توبہ معافی مانگنا نینو نے توبہ کر لی تھی نا کہ پھر وہ کوئی بھی غلط حرکت جو ہے وہ پھر نہیں کرے گا پسند اچھا لگنا پسند اچھا لگنا برائی بڑی برائی بڑی اب آجائیں سکسٹی نائن نمبر صفحے پہ صفحہ نمبر سکسٹی نائن الٹ مانی والے الفاظ ملائیں الٹ مانی والے الفاظ ملائیں اب ہے پول کانا سوال برا باہر قید الٹ مانی ٹھیک ہے جس طرح پول کانٹا اب ان دونوں الفاظ کو ملایا ہے نا پول کانٹا جس کے معنی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو جس طرح آسمان زمین دن رات تو یہ ایک دوسرے کے اُلٹ ہے نا اب ہے پول کانٹا کانا کانا پینہ کانا پینہ سوال جواب اب برا برا کو کس کے ساتھ ملائیں گے آپ لوگ بتائیں برا اچھا باہر اندر قید رہائی اب املا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے املا کی پریکٹس کر اب آپ لوگ میرے ساتھ املا کی پریکٹس کرو گے ٹھیک ہے اچھا لفظ نمبر ون ہمارے ساتھ کیا ہے پسند نمبر ایک لفظ جو ہے وہ ہے پسند تو پے کی آدھی شکل ٹھیک ہے پر سین کے تین دندان پر ساتھ میں ہم نون کا دندان ملا دیں گے اور دال پے سین نون دال پسند پر ہے نمبر دو دیکھ دال یہ ٹھیک ہے یہ کی آدھی شکل کف اور ساتھ میں ہم دو چشمے ہیں ملا دیں گے دیکھ دیکھ ٹھیک ہے بھال بھال دیکھ بھال پسند دیکھ بھال پھر ہے نمبر تین ہے دکھائی دال کف ہے کہ کف ہے کہ ساتھ میں الف ملا دیں گے ہمزہ چوٹی یہ دیکھائی دال کف ہے کہ الف ہمزہ چوٹی یہ دیکھائی چھین چھے ہے چھ یہ کی آدھی شکل اور ساتھ میں پورا نون ملا دیں گے چھین چھے ہے چھ یہ نون چھین پھر ہے مافی میم کی آدھی شکل آئین ساتھ میں ہم الف ملا دیں گے نون کی آدھی شکل سوری پے کی آدھی شکل پے پے اور ساتھ میں چوٹی یہ میم آئین علف پے پی مافی پے کی آدھی شکل ساتھ میں چوٹی یہ پانچ الفاظ سے ہمارے ساتھ پسند، دیکھ بال، دکھائی، چھین، مافی آپ لوگوں نے ان الفاظ کی پانچ پانچ مرتبہ پریکٹس کرنی ہے اب آتے ہیں اپنے سوالات جوابات کی طرف سوال نمبر ون ہے دوسروں سے چیز چھیننا کیسی عادت ہے؟ دوسروں سے چیز چھیننا بری عادت ہے اگر ہم سے کوئی چیز چھینے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے پھر جواب نمبر تین ہم اپنے گھر میں کیچڑ والے جھوتے لے کر نہیں پرتے ہمیں اپنے ساتھ کی جھوٹ بولنے کی عادت نا پسند ہے سوال نمبر پانچ ہے نینو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا تھا اور ہر کسی کے ساتھ بتمیزی کرتا تھا اور دوپہر کے وقت جب سب سو جاتے تو اپنے ماں کے پرو کے نیچے سے نکل جاتا اور جب باہر نکلا تو بلی نے اس پر حملہ کیا اور آمیر کے ابو کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا سوالات جوابات کے بعد دیکھیں آلیہ آمیر کی بہن ہے غلط مرخی نینو کی وجہ سے پریشان تھی ٹک آمیر چوزو کی دکبال نہیں کرتا تھا غلط نینو کے ابا نے اسے واپس گاؤں بجوا دیا غلط نینو چوری چپے چیزیں کاتا تا سہی نینو نے برے کاموں سے توبہ کر لی ٹک اچھا ہم مانی الفاظ ہے عظیم بڑا ناراض خفا توبہ مافی مانگنا پسند اچھا لگنا برائی بدی پھر آج ہے سوال نمبر چار کی طرف الٹ مانی والی الفاظ پول کانٹا کانا پینا سوال جواب برا اچھا باہر اندر قید رہائی اور املا کے الفاظ ہے اس کی آپ لوگ پر پر پریکٹس کر لوگے